ارے صبح کا تجھے ٹائم کون دے رہا ہے تسلیم مت کر اپنے دل کو یہ بول کے کہ تُو صبح اٹھا لے گا راہت کو راہ جائے گا بھوار راہت کو راہت کو شون ہے تو تاروپی کا تلی رہتا ہمیں پتا ہے صبح کا ارے چاہت مونہ لگ میرے پھر جاگا تھپڑ نا نا یہ سام تک یا سے جائے گا میں یہی ہوں آج بگتا رہے تو جتنا بھگے گا تیرے پیر بابے بھی بھاگیں گا اور تو بھی بھاگیں گا بھاگے گا وہ بھاگے گا یہاں سے بھول بھاگے گا یہاں سے بھول بھاگے گا چاہتا یہ ہے ان کے خوبی یہ ہے توپی کے خوبی یہ ہے توپی کے خوبی یہ ہے ابھی دیدی بول رہا تھا تراخن کے دہرادون کے ریپسانہ پول کے پاس گلی میں کئیلاس اسپدہ جو کی ایک کافی پورس ایریا مانا جاتا ہے جہاں پر ایک عوید مجار بننے کا ماملہ سامنے آیا ہے سگو کا آروپ ہے کہ یہاں پر رہنے والا آروپی جو کی خود کو خادیم بتاتا ہے وہ لگ بھاگ 9 مہینے پہلے اس گلی میں انڈے بیچنے کیلئے آیا کرتا تھا اس جگہ پر وہ انڈے کا ٹھیلا لگاتا تھا اسی جگہ پر دیرے دیرے اس نے اتکرمن کرنا شروع کر دیا یہ بھی آروپ لگایا گیا ہے کہ اس جگہ پر بجلی آدھی بھی بینہ کسی میٹر یا آدھیکارک انومتی کے لگائی جا چکی ہے مجار کے اندر خادیم کے ٹھیکانے پر اُبلے ہوئے انڈے ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے آروپیت مول رکھ سے سنبھل جیلے کے محلہ نواپ فیر سرائی ترین کا رہنے والا ہے اس مجار کا نام اس نے پیر بابا کی درگاہ دیا تھا پڑوسیوں کے مطابق آروپیت اکثر نسے میں ہی رہتا تھا انڈے بیچنے والے اس ویکتی نے جرے جرے اپنا ہلیا بدل لیا اور وہ ٹوپی اور لمبا کرتا پہن کر مجار کے خادیم کے طور پر کام کرنے لگا اس دوران اس نے اپنے پریوار کو بھی وہیں پر بلا لیا اوپس انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق نہرون اگر تھانے کے ایسے چونے انہیں بتایا ہے کہ مجار نہیں ہٹی ہے بلکہ مجار پر رہنے والا خادیم ہٹا ہے وہ اپنے پریوار کو وہاں پر شفٹ کر چکا تھا اسی کے ساتھ اس کے دوران نصہ آدھی کرنے کی سکایت بھی مل رہی تھی مجار پرانی ہے اور وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی موجود ہے آدھیم کے ساتھ ساتھ اس کی مجار پر بھی اب کاریوار ہوتی ہے کی نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے یہ ہمیں کمنٹ کر کر اواز سے بتائے چینل کو سبسکرائب کر لینا جائی سری رام وندے ماترم